یہ شہر کے پوش علاقے جہور ٹاؤن سے متصل وفاقی کالونی ہے اس آبادی میں جس طرف جائیں گائیں بھینسیں سڑکوں اور گلیوں میں گھومتی نظر آتی ہیں اب ان گائیں بھینسوں کو کون بتائے کہ زلہ انتظامیہ ان کو دیس نکالا دے چکی ہے وہ یہاں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیا انہوں نے زلہ انتظامیہ کی آلہ حکام کو بھیجی گئی یہ رپورٹ نہیں پڑی کہ شہر سے مویشیوں کا انخلہ مکمل کر لیا گیا ہے؟ لگتا ہے یہ مویشی قوت سمات سے محروم ہیں اس لیے تو زلہ انتظامیہ کی طرف سے بجائی جانے والی بین کی آواز سننے سے کاسر ہیں اور بدستور شہر میں دندنا رہے ہیں اتنا بڑا معافی ہے چلے جاتے ہیں پھر لے آتے ہیں سب ملی بغت ہے ایک دوسرے کا سب ملے ہوئے ہیں ادر بیسے ملی بغت ہے بغیار اتنی بڑی چیزیں کہیں کوئی سپاری تو نہیں آپ جیم میں ڈال کے لے آئیں گے اوپن ہے ہر بندہ رہا جاتے آتے دیکھتے ہیں آپ ذرا کالونی کا حالات دیکھیں ٹوٹل اس میں سی وریج تباہ کر دیا ہے وہ بہنسے گھروں میں گلیوں میں پھر رہی ہیں اور گاند اتنا ہے کالونی ایسے لگتی جو لاہور کی خوبصورت ترین کالونی تھی وہ ایسے ہوئی ہوئی ہے جیسے کوئی قبرستان بنی ہوئی ہے سی وریج کا پانی گھروں کے اندر گھوسا ہے دو ماجید ہے سارے عوام یہاں سے راستے جانا ہے ماجید بھی یہاں سے جانا ہے لوگوں کو ماجید جانے کے بھی راستے ہیں یہاں پہ یہ پر منٹ ہر سال گھٹر ٹوٹا ہوتا ہے ایک دو بینسوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے دوسرا گھٹر مکمل بن ہے لوگوں کا کیا ہے ہر وقت انتظامیہ سے شاکی اور نالا ہی نظر آتے ہیں نہ گائیں بینسوں کو پتا چلا نہ اہل علاقہ جانتے ہیں کہ انتظامیہ تو شہر سے مویشیوں کا انخلہ مکمل کر چکی ہے پر حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ رکنے پنجاب اسمبلی رانہ اجاز احمد خان بھی ظل انتظامیہ کو آلہ کر کردگی پر شاباش نہیں دے رہے ہیں صحت و صفائی کے میار کو قائم رکھنے کے لیے بینسوں کے انخلاق کا فیصلہ ہوا تھا لیکن اس طوران ایک عدالتی حکم امتنائی آیا جس کے وجہ سے حکومتی کوششیں جو ہیں وہ ان کو روکنا پڑا اور یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اس سٹی آرڈر کے کور میں یہاں پہ کچھ علاقوں میں روک گئے تھے لیکن اب اس میں فیصلہ آ چکا ہے کلاریٹی اس میں ہو چکی ہے کہ یہ جو اربن ایریے کے اندر جو ہے وہ بینسیں نہیں روک سکتی ہیں اور اگر آپ نے وہاں پہ کوئی بینسیں دیکھی ہیں تو بلا شبہ انتظامیہ جو ہے ٹاؤن کی وہ اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرے گی اور حکومت کی ڈائریکشن اور جنابی چیف منیسٹر کی ڈائریکشن کو ایمپلیمنٹ کرے گی اہلِ علاقہ ہوں یہ رانہ اجاز احمد خان کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ شہر سے مویشیوں کا انخلہ مکمل ہو چکا ہے لیکن ڈی سیو آہد خان چیما کی نگرانی میں ذلع انتظامیہ کی مویشی کے انخلہ کے بارے میں ریپورٹ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ مہم بہت کامیاب رہی ہے کیمرائمین انجم شہزاد کے ساتھ آصف جعفریز سٹیٹی فارڈی ٹو